بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس پیراگراف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی افو درگزر کی درک شندہ مثالوں سے بھری پڑی ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی خبردار خبردار مر کر دیکھا تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ابو مسعود جتنا قابو تم کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے پھر کبھی کسی غلام کو نہیں مارا مکہ والوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم تھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا وہاں بھی مکہ والوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے نہ رہنے دیا جب مکہ فتح ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردنیں چھکائے کھڑے تھے اس وقت روح حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ماف فرما دیا تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افو درگزر والی ایک یہ کہ خود نہ صرف یہ کہ خود ماف کر دینا لیکن دوسروں کو بھی مافی کا درست دینا وہ بتایا گیا ہے افو درگزر کہتے ہیں ماف کر دینا درگزر کر دینا تو ابو مسعود رضی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ مطلب انہوں نے یہ شکایت کی کہ یہ جو میرے غلام ہیں ان کو اپنے غلاموں سے یہ شکایت تھی کہ میرے غلام جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور میری جو ہے وہ بات نہیں مانتے ہیں تو اس پہ وہ اپنے غلاموں کو کیا کر رہے تھے مار رہے تھے اس پہ جب وہ مار رہے تھے تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے خبردار کیا کہ جتنی تم ان پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتے ہیں تو ابو مسعود رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس در سے اتنا روئے اتنا زیادہ سسکیاں ان کی بند گئیں اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس در کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے مارنا بند کر دیا بلکہ یہ کہ اپنے سارے امو غلاموں کو آزاد کر دیا کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ پر باقش دے سبحان اللہ اور دوسرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بخشیش کا واقعہ وہ درگزر کا واقعہ کیا بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین مکہ نے اتنا برا سلوک کیا کہ وہ آپ کے جان کے در پہ ہو گئے تھے تو لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا فتح ہوا منس ان کے کبزے میں جب آ گیا مسلمانوں کے تو اس وقت جو ہے مشرقین نے یہ سمجھا کہ آج تو ہم سے ہر ہر بات کا بدلہ لیا جائے گا لیکن جو ہے وہ حالات اس کے بلکل برقس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے وہ معاف فرما دیا حالانکہ وہ بدلہ لے سکتے تھے یہ ٹائم تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا سبحان اللہ جو دو سخا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کا لفظ نہیں فرمایا عام فیاضی کا یہ حال تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط میں حاضر ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سرمایہ موجود ہوتا تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے ورنہ وعدہ فرماتے کھانے پینے کی چیزوں میں معمولی سے معمولی چیز بھی تنہا نہ کھاتے بلکہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شریک فرما لیتے کسی غزوے میں اچسو تیس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خرید کا زبا کروائی اور کلیجی بھوننے کا حکم دیا وہ تیار ہوئی تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تقسیم کی اور جو لوگ موجود نہ تھے ان کا حصہ الگ محفوظ رکھا تو اس پیراگراف میں جود و سخا کی بات ہو رہی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے دل ہونے کی بات ہو رہی ہے جود وہ سخاوت سے بھی اوپر کا ایک لیول ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخیت ہیں کہ کوئی بھی کوئی چیز مانتا تو ایک تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز موجود ہوتی تو وہ دے دیتے نہ تو کبھی کسی نے سنا نہیں لیکن اگر وہ چیز موجود نہ ہوتی تو وہ اس کا وعدہ فرما لیتے کہ جب اس کا انتظام ہو جائے گا تو میں تمہیں یہ چیز عطا کر دوں گا دوسرا جو ہے وہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی چیز اگر کھانے کی بھی ہوتی تھی تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس میں شریک کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھا لیں حلکہ اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بکری ایک سو تیس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں برابر تقسیم کی گئی اور اس کی قلیجی کتنی کم ہوگی اس قلیجی کو بھی جب تیار کروایا گیا تو اس کے بھی تھوڑے تھوڑے حصے سب کو دیئے گئے اور یہاں تک کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود نہیں تھے ان کے لئے بھی رکھا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی صحابت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کہ وہ چھوٹی چیز بھی سب کو عطا کرتے تھے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہوا کی جیسے سخابت ہے ہوا کا جیسے جود ہے کہ وہ بغیر جو ہے وہ مسلمان کافر کا کالے گورے کا بڑے چھوٹے کا فرق اپنے پرائے کا فرق کی یہ بغیر سب کو پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا اس سے بھی بڑھ گئی تھی نیکس پیرا گراف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفائے کا ہمیشہ خیال رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی بسر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اپنے جوتے خود مرمت کرتے اپنے کپروں کو خود پیمن لگاتے بکری کا دور دوتے سین کی صفائی کرتے پتھر اٹھاتے پانی لاتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سخت محنت محنت کا کام بھی بڑے شوک سے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محنت اور مشقت کے عادی تھے اور دوسروں کو بھی محنت کا تلقیم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتیموں پر شفقت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہوتا وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے بلکہ خود بھوکے رہ کر بھی حاجت منوں کو کھانا کھلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب انسان برابر ہیں امیر ہو یا غریب ہو گورا ہو یا کالا اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو نیک اور پریزکار ہیں تو اس پیرا گراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی آدات بتائی گئی ہیں وہ کیا گھریلو آدات ہیں مدرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے سادہ خوراک کھاتے تھے اور جہے وہ گھر والوں میں بھی گھریلو کام میں ہاتھ بٹاتے تھے صرف ہاتھ نہیں بٹاتے تھے بلکہ جہے وہ اپنے کام بھی خود کرتے تھے جہے وہ جھاڑک خود لگاتے تھے اپنے جوتے جہے وہ خود پیوند کرتے تھے اپنے کپڑے جہے وہ خود سیتے تھے اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہے وہ آٹا گون لیتے تھے کبھی یعنی کھانا پکانے کا کوئی کام ہوتا تھا وہ کبھی کر لیتے تھے سہن کی صفائی کر لیتے تھے پتر اٹھانا لکڑیاں توڑ کے لانا جو جلانے کے لیے ہوتی ہیں تو یہ سارے کے سارے کام جہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہوتے تو تب بھی ان کے ساتھ وہ اس طرح مدد کرواتے تھے کہ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک باہر جنگ کے دوران بکلی زبا کرنے کا تھا تو اس میں جہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام پاٹا کہ فلاں لکڑی لے کر آئے گا فلاں یہ کام کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ بھی کام گیا تو صحابے کرام ازبان اللہ علیہ مجمعین نے یہ چاہا کہ آپ بیٹھ جائیں ہم یہ کام کرنے گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا کام کیا اسی طرح ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپسی تھی کیونکہ سوانیاں کم تھی اور لوگ زیادت تھے تو انہیں باری مختص کی ہوئی تھی کہ کچھ افراد پہلے بیٹھیں گے پھر تھوڑے آدھے رستے بعد وہ چلیں گے اور باقی بیٹھ جائیں گے تو اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے کی باری تو صحابہ قرآن مزوان اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ بیٹھے رہے ہم ہی چلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں تم سے زیادہ طاقتور بھی ہوں اور میں تم سے زیادہ جنت کا شوقین ہوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے آخرت کے اپنی فکر نہیں ہے مجھے بھی ثواب کمانا ہے مجھے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں کہ میرے لیے اگر میں بیمار ہوتا تو پھر چلوٹھی کہ میں اوپر ہی بیٹھا رہا تھا لیکن میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں تو پھر مجھے ہے وہ پیدل چلنے میں کیا آرہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے محنت کی تلقین بھی کرتے تھے برابر کام باٹتے تھے اور اس جس کو پسند فرماتے تھے اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کی ہاں عزت والا وہ ہے کہ جو کہ وہ نیک ہے اپنے عمال کے تبار سے اور پرہیزگار ہے گناہوں سے بچنے والا ہے اللہ کے نزدیک جو ہے امیر غریب کالا گورا جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے بلکہ نیک اور پرہیزگار کی اہمیت ہے آخر میں کیا بتایا جا رہا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دنیا کے ہر انسان کے لئے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے جس کی روشنی میں دنیا میں امن و امان محبت خلوص اور مساوات کا درس ملتا ہے ہر مسلمان سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو اس چپٹر میں پڑا اور بائدہ بے ہم نے پڑا ہی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جاننے کے لئے اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جانتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی فلاح یعنی کامیابی کا بہبود کا ہمارا ذریعہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہماری دنیا میں بھی چین امن سکون قائم ہو سکتا ہے اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی یعنی جنت کی صورت میں مل سکتی ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر تو اس چپٹر کو ہمارے پڑھنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتی تھی ان کو اپنی زندگی میں عمل لانا ان پر عمل کرنا اور دوسروں کی اس کی تلقین کرنا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفریق عطا فرمائے آمین and today's lecture is complete and have a nice day and free amalillah